بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ میاں شباہ شریف کو عدالت آلیہ لاہور نے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اور یہ معاملہ پیچھلے چند دن سے پہلے سے تیہ تھا اس لیے میاں شباہ شریف نے اپنی سیٹ بھی بک کروائی ہوئی تھی اگرچہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ ایناروں نہیں دیں گے ایناروں نہیں دیں گے لیکن ان کی موجودگی میں کئی بار یہ ایناروں ہوا ہے جیسے کہ میں آپ کو یاد کرواؤں کہ ابھی چھ ماہ پہلے جناب شاہد خاخان عباسی صاحب جو سابق وزیراعظم ہے وہ بھی بیرون ملک گئے تھے اور وہ جب بیرون ملک گئے تھے تو ان کو امریکہ جانے کی اجازت ملی تھی لیکن وہ براستہ لندن گئے تھے اور وہاں پہ ان کی میاں شباہ شریف صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی تھی جو بات ٹیلی فون پہ نہیں ہو سکتی وہ باتیں جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف تک اسٹیبلشمنٹ کی پہنچائی تھی کہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے رمضان رلیف پیکج جو میاں شباہ شریف کے لیے نکلا ہے اس کے تحت بھی انہیں فوری طور پہ لندن روانگی کی اجازت مل گئی ہے اور وہ فوری طور پہ لندن روانہ ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنے بڑے بھائی جان کو تازہ ترین صورتحال سے بتائیں گے لیکن وفاقی دارالحکومت کے جو ذرائع ہیں وہ یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان سے بالا بالا ایک ڈیل ہے جس کے تحت میاں شباہ شریف کو پرموٹ کیا جائے گا اور میاں شباہ شریف ملک کے آئندہ وزیراعظم ہو سکتے ہیں اور میاں نواز شریف مریم نواز کی جو سیاست ہے اس کو بیک فوڈ پہ کر دیا جائے گا اب یہ تو پالیسی ہے ان لوگوں کی جو مقتدر جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کی پالیسی بناتے ہیں لیکن جو پوری دنیا کی پالیسی بناتا ہے پوری کائنات کی جو پالیسی بناتا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کی چال اور ہوتی ہے انسانوں کی چال اور ہوتی ہے جسے پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ کرے قولیان رب کرے سوالیان اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو آگے لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو بڑوتری دیتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو بائزت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس کو زلیل کرتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس وقت جو اسلامباد میں جو کہا جا رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں سامنے اس کے مطابق یہ ایک بقیدہ ڈیل کے تحت ہوئے ہے کہ میاں شباہ شریف کو لندن بھیجا جا رہا ہے جناب میاں نواز شریف کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کریں گے اور ویسے بھی وفاقی دارالحکومت میں یہ خبر گرم ہے کہ میاں نواز شریف اور مرحیم نواز جو ہیں وہ بیک فوٹ پہ ہونے پہ فی الحال رضا مند ہیں تاکہ عمران خان کی حکومت جو اپنی مدد پوری کرے اور عمران خان اپنی مدد پوری کرنے کے بعد لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ عوام میں اپنی رہی صحیح ساخ بھی خراب کر لیں گے چونکہ اب تک مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور عوام جو ہے وہ مہنگائی سے تڑپ اٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے ہیں اگرچہ یہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ سوائے فیصل وارڈا کے وہ مسلم لیگ نون نے چھوڑی ہوئی تھی وہ صاحب کی صاحب مسلم لیگ نے دوبارہ جیتی ہیں لیکن پی ٹی آئی کا وہاں پہ جو امیدوار تھا وہ مقابلے میں بھی نہیں صحیح طریقے سے آسکا سوائے ڈسکا کے الیکشن کے وہاں ڈسکا کے الیکشن میں بھی آپ جانتے ہیں کہ دھاندلی کا شور پڑا اور ابھی فیصل وارڈا نے جو کراچی کی سیٹ چھوڑی تھی وہ پیپس پارٹی نے جیتی ہوئی ہے وہاں پہ بھی شور پڑا ہوا ہے وہاں بھی مسلم لیگ نون کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سیٹ جیتی ہے تو لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں شباز شریف جو ہیں وہ آئندہ ملک کے لیے بڑی اہم ذمہ داریاں نبھانے والے ہیں اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں اور وہ اس سے میاں نواز شریف کو اگاہ کرنے کے لیے لندن روانہ ہو رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کل تک جو شریف فیملی کے خلاف کیسز کی سماعت ہو رہی تھی اس کے زیادہ تر فیصلے جمعہ کے روز ہی آ رہے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جمعہ کا دن شریف فیملی پہ بھاری ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے تھے اب جمعہ ہی کے دن ہر وہ فیصل آتا ہے جو شریف فیملی کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے اور آج بھی جمعہ کا دن ہی جو شباہ شریف کی بیرون ملک روانگی کا پروانہ لے کر آیا اور میاں شباہ شریف جو ہے وہ فوری طور پہ بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں یقینی طور پہ میاں شباہ شریف کی بیرون ملک روانگی اور وہاں پہ جو میاں نواز شریف سے ان کی میٹنگ ہوگی اس کے پاکستان کی سیاست پر دور رس اثرات ہوں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ